کسی نے پھلا دیا ہے کہ جو فیس تین ہزار ہے وہ دس ہزار ہو جائے گی جو پانچ ہزار ہے وہ دا بیس ہزار ہو جائے گی یہ ساری عوام جو ہے نا اسی چکروں میں کھڑی ہے کہ کئی فیس تین ہزار سے دس ہزار نہیں ہو جائے یار فیسوں میں تو وہ واقعی نہیں اضافہ کر رہے ہوں گے کسی نے سوشل میڈیا میں شوشاہ چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہو گئے ظاہر اسی بات ہے نا سوشل میڈیا سے ہمیں پتا چلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ جوپی خبروں اور نصر بازوں سے بھی محفوظ رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبریں کتنا اثر انداز ہوتی ہے پاکستانیوں پر انسانوں پر کہ جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر بغیر تصدیق کوئی خبر چلائی جاتی ہے اس کے امپیکٹ کیا پڑتے ہیں وہ آپ یہ ساتھ ویجولز بھی چل رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کسی ہسپٹل کی ریلویسٹریشن کی یا یہ کسی ہوائی اڈے کی فوٹیج نہیں ہے بلکہ یہ پاس بورڈ آفیس کے باہر لگی یہ لمبی کتاریں اس بات کی نویت سنا رہی ہے کہ ہم پاکستانی بغیر تصدیق کیے خبروں کی چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس خبر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ قبل سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک رومرز کیریٹ کی گئی ایک پروپگنڈا شروع کیا گیا کہ ریڈیبل جو پاس بورڈ ہے اس کی فیسیں تین ہزار سے بڑھا کر دس ہزار آرڈنری کی جاری ہیں اور جو ارجنٹ ہے جس کی فیس پانچ ہزار ہے اس کی فیس بیس ہزار کی جاری ہے اس کے بعد عوام کا جمع غفیر بغیر سوچے بغیر تصدیق کیے وہ پاس بورڈ آفیس کے دفتروں کی طرف روانہ شروع روانہ ہو گیا اور وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں لگیں یہ وہ لائنیں ہیں کہ جو لوگ صبح صویرے کوئی تو جمعے سے تو کوئی ہفتے سے اور کسی کو پانچ دن ہو گئے ہیں دو تراز علاقوں سے آنے یہ شہری یہاں پہ فیسیں جمع کروا گے کھڑے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اب ان کی باری ہے تو ان کا پاس بورڈ بھن جائے ان کو جو پیسے ہیں جو ان کے پیسے بچنا چاہتے ہیں وہ بھن جائیں لیکن اس حوالے سے وزارت داخلہ اور ڈی جی پاس بورڈ ان امیگریشن یاور عباس نے بھی کچھ کہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چلنے کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے پاس بورڈ آفیس کے باہر جو شہری وہاں پہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبروں کے مطلق وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں اچھا یار یہ بتائیں کہ بی جی پاس بورڈ میں وزارت داخلہ نے کہا جی ہم فیسوں میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ عوام کا جمعہ غفیر ایسے لگتا ہے کہ کسی اسپیٹل کی لائن ہے یا ٹرین کی لائن ڈیار فیسوں میں تو وہ واقعی نہیں اضافہ کر رہے ہوں گے کسی نے سوشل میڈیا میں شوشا چھوڑ دی ہے اس کی ویسے ہم بھی پریشان ہو گئے میری بدقسمیتی کہ مجھے اس ٹائم پاس فورڈ چاہیے تھا تو اب بھی دیکھیں اتنی لبی لائن لگی ہے بس کسی نے شوشا چھوڑ دی ہے بڑی کوئی نہیں ہے فیس وہ ای پاس فورڈ ہے یار وہ ان کی تو فیس نوز آرہ ہے وہ جو گردہ کھاتا بڑی کوئی نوز آرہ ہے وہ جتنے بھی نوٹیفکیشن سوشل میڈیا میں چاہ رہے ہیں وہ ان کی پرائز ہے جو ابھی پاس فورڈ نکلا ہے وہ 9000 اس کی فیس ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کی فیس یکم سے بڑھ جے کی پاس فورڈ کی نہیں یہ شوشا چھوڑ دی اور ہم زلیل ہو رہے ہیں تو کیا فیس بینک میں جمع کروا کے آپ لوگ آئے ہیں یا آپ کی فیس بھی اندر جمع ہو جاتی ہے نہیں فیس تو اون لائن جمع ہو جاتی ہے یہ فسلٹی ہے بینکس میں بھی لوگ لگتے ہیں لیکن اون لائن سلٹی ہے ان کی نادرہ کی اپنی ایپ ہے اس میں اون لائن فیس جمع ہو جاتی ہے اور شہریوں کیا پیغام دوگے جو صبح سے آپ زلیل ہو رہے ہوگی یار یہ بیوکوفی ہے پتہ نہیں ہے وٹس ایپ والی ساری قوام ہے ہماری وٹس ایپ پہ یقین کرتے ہیں وٹس ایپ پہ سب کچھ یہ کسی نے بس شوشا چھوڑ دی ہے زلیل ہونے کوئی ضرورت نہیں ہونے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی پاسپورٹ بیسے بھی فیس آپ جمع کرانے تیس دن کا اس کا ٹائم ہوتا ہے تو تیس دن میں کسی بھی دن آ کے کرنے اندر کا تو ہمیں معلوم نہیں ہم باہر ہی ٹھہہ رہے ہیں ابھی اندر جائیں کہ تو پس جلے گا کچھ عملہ کم ہوگا یہی وجہ ہوگی نا اور کیا دیر سے یہاں پہ کھڑے ہیں کیا وجہ کہ اچھا لمبی لائنے کی سرس لگی ہیں دو گھنٹے سے ٹھہہ رہے ہوں ہیں اب یہ سناتا کہ فیس بڑھ گئی ہے کوئی اس وجہ سے ہم ٹھہہ رہے ہوں ہیں بزارتے داخلہ نے اور ڈی جی پاسپورٹ نے تو یہ کہہ دیا کہ فیسے ہم نہیں بڑھا رہے نارمل جو تیر ہزار فیس ہے ارجنٹ کی پانچ ہزار پین پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا خبریں سننے کے بعد آپ لوگوں نے پاسپورٹ آفیس کا رکھنی ہے ظاہر اسی بات ہے نا سوشل میڈیا سے ہمیں پتا چلا ہے اور خبریں میں ٹی وی بھی تقریباً جو ہے نا ڈیل ہی سنتا ہوں لیکن مجھے ٹی وی کے اندر کوئی اس طرح کے جو ہے نا خبر نظر نہیں آئی ہے کہ جی فیسے نہیں بڑھ رہی ہیں یہ سب کچھ فراد ہے تو ہم نے تو وہی سمجھنا ہے جو تھی سامنے نظر آئی ہے ویب سائٹ کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ تین ہزار ہے نورمل فیس لیکن اب اس کے ساتھ کچھ یہ لکھا ہوا کہ یہ فکس ہے یا جس ٹیم بڑھتی ہے تو اس کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا کہ بڑھ رہی ہے ویب سائٹ کے پر ایک نوٹس لگا دینا وہ بھی کچھ نہیں ہے پھر ظاہر ہے جو سامنے نظر آئی ہم نے تو اسی پر یقین کرنا ہے تو کتی دیر سے آپ کھڑے اور اندر کی کیا صورتحال ہے ہم تو صبح سے تقریباً کھڑے ہیں یہاں پر تقریباً دس اک یارہ بجے سے کھڑے ہیں یہاں پر اور اندر بھی بتا کیا ہے جو سامنے بات وہی اپڑے میں اوپر دیکھ کے آئے ہوں سارے وہی اپنی روٹین کی طرح سے کام کر رہے ہیں کو تینہ طریقہ کے چلو پر یا جرہ سے زیادہ ہے تو تھوڑی چیل سپیڈ کر لیں یا کوئی ایک ادھا کاؤنٹر زیادہ کر لیں چلیں نہیں کرتے کاؤنٹر زیادہ تو جو بیٹھے ہیں وہ تک ہوں کام کرے نا صحیح طرح سے وہ اسی عام روٹین کی طرح کام کر رہے ہیں جیسے ویسے انہوں نے ایک گھنٹے میں جو ایک کسٹمر کو اگر ڈیل کرنا ہے تو آج بھی وہ ویسے گھنٹے میں ہی ایک کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں مثال دے رہو ہے مطلب وہی روٹین رکھی ہوگی ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا فرق نظر نہیں آتا کہ جی واقی دنوں سے یا آج کے دن میں کسی قسم کو کوئی فرق نہیں ہے اور عوام جو یہ پریشان ہوتی ہے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں گردش کرتی ہیں پاس بورڈ کی جیسوں کی انکریز کی وجہ سے آپ لوگ صبح سے یہاں پر صبح جمعے سے جمعے والے دن بھی یہی آل تھا تو سوشل میڈیا کسی نظر سے دیکھتے ہیں کسی نے پھلا دیا ہے کہ جو فیس تین ہزار ہے وہ دس ہزار ہو جائے گی جو پانچ ہزار ہے وہ بیس ہزار ہو جائے گی یہ ساری عوام جو جانا اسی چکروں میں کھڑی ہے کہ کئی فیس تین ہزار سے دس ہزار نہ دیں اب آپ خود دیکھ لیں اور شہریوں کو کیا پیغام دو گئے اس حوالے سے پیغام کیا دینے جی اب صبح صبح سات بجی آئیں چھے بجی آئیں ادھر آ کے بیٹھ جائیں یا رات کو ادھر ہی سو جائیں صبح چھے بجے اٹھے آٹھ بجے فیس جو بریں اور گھر چلیں یہی حال ہے کوئی کسی نظر سے آیا ہے کوئی بارکوں سے آیا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جی اب سوشل میڈیا اب بندے کو پیغام آ گیا ہوگا لوگوں کو تو لوگ پہنچ گی ہوں گے اب کیا کر سکتے ہیں جو نیوز نہیں دیکھتے وہ پھر یہی حال ہوتا ہے ان کے پاس کیار بڑھ نہ جائے اللہ نہ کرے جی تو ناظرین یہ آپ نے سنا کہ پاس بورڈ آفیس جی ٹین کے باہر جو عوام کا جمع غفیر تھا اور وہ اسے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کر رہے تھے سوشل میڈیا کو کہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر چلی اور ہم لوگ یہاں پہ بھاگم بھاگ آئے لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بتا دیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے دو دن قبل بھی اور رات کو بھی جو پاس بورڈ کی فیسوں میں اضافہ ہے اس کو مسرد کیا گیا اور وزارت داخلہ کی جانب سے پاکستانی عوام کو ایک خوشخبری سنائی گئی ہے کہ انقریب ای پاس بورڈ کا اجرا کر دی جگہ اب جو ای پاس بورڈ کی جو فیس ہے وہ میرے خیال سے دس سے پندرہ ہزار پی ہوگی اور ای پاس بورڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد پاس بورڈ بننے کے بعد وہ آپ کی دہلیز پہ آپ کو پہنچایا جگہ ڈی جی پاس بورڈ ہیں میگریشن یاور عباس نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے اور ان کو ایک پراپاگنڈا قرار دیا ہے یاور عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک کمپین ہے ایک مقصود گروہ کی جانب سے چلائی جا رہی ہے جبکہ حقیقت میں جو ریڈیبل پاس بورڈ ہیں مشین ریڈیبل پاس بورڈ جن کو کہا جاتا ہے ان کی آرڈنری جو فیس ہے وہ تین ہزاری رہے گی اور جو ارجنٹ فیس ہے وہ پانچ ہزاری رہے گی سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبروں پر کان نہ دیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئے گی تھی تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کو دنیا کا نمبر ون ملک قرار دے دیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یونیورسٹری بننی تھی وزیراعظم ہاؤس وہ ابھی تک وہیں پہ اگزسٹ کرتا ہے جو گورنر ہاؤس یونیورسٹری بننی تھی وہ بھی ابھی تک اسی طرح ہے وہاں پہ اسی طرح خرچے ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا سہارا عمران خان نے لیا تھا اور اب جو نو سرباز گروپ ہے جو مختلف جوٹی خبریں افوائیں پھلا رہے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر عوام کو عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں اس حوالے سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے حکومت نے بھی سر جوڑ لیا اور آئین قریب آپ یہ دیکھئے گا کہ سوشل میڈیا رولز بننے کے بعد جو بھی جوٹی خبر ایسی سوشل میڈیا کے اوپر جب شائع کرے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا البتہ آپ کو پاس بورڈ کے حوالے سے بتا دے کہ کوئی فیصوں میں اضافہ نہیں کیا جارہا صرف ایک پروپاگنڈا کیا گیا تھا جوٹی افوائیں پھلائی گی تھی تاکہ عوام کو عذیت میں مبتلا کیا جائے خواتین بہت بڑی تعداد میں پاس بورڈ آفیس میں آئیں اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے تین تو کاؤنٹر ہیں اور آپ یہ بتا دوں آپ کو کہ جو لوگ ایک ہفتہ ہو گئے وہاں پہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں ابھی تک ان کے پاس بورڈ نہیں بنے کیونکہ اس قدر رش وہاں پہ بڑھ گیا ہے بینکوں کے باہر لائنے لمبی لگنا شروع ہو چکی ہیں کہ پاکستانی عوام دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کحلو کے بیل ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے صرف کوئی بھی خبر آپ نے شائع کرنی ہے کوئی خبر آپ نے شیئر کرنی ہے اس کے بعد عوام کا جو رسپونس ہے وہ دیکھیں گا اس کی اصل صورتحال پاس بورڈ آفیس کے باہر ہے لیکن خدا رات سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبروں کے اوپر کان مت دریں کیونکہ یہاں پہ صرف آپ کا ایک وقت ضائع ہوگا یہ آپ کو ذہنی کوفت ہوگی اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ